چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے یدی کوئی ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں دوستوں جس کے پہلے بار کے استعمال سے چہرے پر نکھار آ جائے ایک ایسا جادوی پیک کا ویڈیو ہے آج آپ کے لیے دوستوں جس پہ میں کچھ ایسی چیزوں کا استعمال کرنے والی ہوں جو آپ کو آسانی سے آپ کے کچن میں ہی مل جائیں گی آپ کی سکن کو مویشورائز کرے گا آپ کے سکن کے سارے داگ دھبوں کو ہٹائے گا ایک ایسا یہ پیک ہے اسکن کو یوتفول بنائے گا آپ کی اسکن کو نریش کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ینگ لک دے گا لمبے سمیہ تک جماں دکھیں گے بنانا آسان لگانا آسان result 100% ملے گا سب سے بڑی خاصیت ہے کہ سبھی ایج گروپ والے اس پیک کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا فائدہ لے سکتے ہیں آلو دیکھئے ہم سب کے رسوئی گھر میں ہوتا ہے نا آلو کا جو رس ہوتا ہے دوستوں یہ ایک نیچرل بلیج کا کام کرتا ہے پرکرتک طریقے سے ہماری توجہ کو بلیج کرتا ہے پوٹیٹو جوس ایک کچھا آلو لیجئے چھلکہ اتاریے اور اسے کدوکس کر لیجئے گریٹر کی مدد سے گریٹ کر لیجئے آپ کو چاہیے یہاں پر دو چمچ آلو کا رس آلو کا جو سٹارچ ہوتا ہے وہ اسکن ٹائٹننگ کا کام کرتا ہے لمبے سمیہ تک ہماری توجہ کو ٹائٹ کرتا ہے رنکلس نہیں آنے دیتا جھریاں نہیں آتی چہرے پر رنگ کو گورا کرتا ہے بلیج کرتا ہے چہرے کے داگ دھبوں کو ہٹاتا ہے آلو کے رس کے ساتھ ملانا ہے یہاں پر راو ملک کچھا دودھ آپ سب کو پتا ہے دوستوں کہ جو راو ملک ہوتا ہے وہ ایک بیسٹ کلینزر ہے ہماری توجہ میں چھوپی ہوئی گندگی کو باہر نکالنے کا کام کرتا ہے کچھا دودھ دیکھیں دونوں چیزیں ملتی ہی نا کچھن میں ہی تیسری چیز جو کہ ہم سب کے پاس ہوتی اور ہم سب استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو کا مین انگریڈنٹ ہے میرا سٹار انگریڈنٹ ہے اور وہ ہے ناریل کا تیل کوکو نٹ آئل بیسٹ ہے دوستوں کسی بھی طرح کی توجہ والے ہوں چاہے بال والے ہوں سب کو سوٹ کرتا ہے بالوں میں لگائیے اسکن میں لگائیے بیسٹ ریزنٹ ملتا ہے کوکو نٹ آئل ناریل کا تیل اگلی چیز جو کہ یہاں پر لینے والی تھوڑا سا رائس وارٹر لوں گی یہاں پر میں نے چاول کو ایک گھنٹے پہلے بھگا کر رکھا تھا سوک کر کے رکھا تھا اچھی طرح سے چاول فول گیا ہے اب اس چاول کے پانی کا آج ہم استعمال کریں گے آپ چاہیں تو چاول کو پیس کر ایک اسکرپ کے روپ میں استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آج میں کیول رائس وارٹر کا استعمال کرنے والی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا ہے دو چھوٹے چمچ بھر کر بیسن سبھی طرح کے اسکن والوں کو سوٹ کرتا ہے گرام فلور ایک چمچ ناریل کا تیل جرور ڈالیں کیوں کوکو نٹ آئل میں کچھ ایسے فیٹی ایسیڈ ہوتے ہیں جو ہمارے اسکن پر کولیجن کے استر کو بڑھاتے ہیں اور جب ہماری توجہ پر کولیجن کا استر بڑھتا ہے تو ہماری اسکن پر جلدی جھریاں نہیں آتی ناریل کا تیل ہمارے سکن کو مویشورائز کرے گا ہائیڈریٹ کرے گا ہماری توجہ سے سوکھے پن کی سماسیا کو دور کرے گا چھوٹکی پر ہلڈی ڈالا ہے رائس وارٹر ڈالا ہے ناریل کا تیل ڈالا ہے اچھے سے سے آپ کو مکس کر لینا ہے تو اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں آپ کو کچھے دودھ اور علو کے رس سے آپ کو اپنے چہرے کو کلین کرنا بتاؤں گی اس کے بعد ہی میں آپ کو اس پیک کو لگا کر بھی بتانے والی ہوں کہ کیسے آپ کو اسے لگانا ہے بیسن کے ساتھ آپ چاہیں تو ایک چمچ چاول کا آٹھا بھی ڈال سکتے ہیں یدی آپ کے پاس ہے تو اچھے سے پہلے مکس کریے رائس وارٹر چاول کا پانی اس میں کچھ ایسے ایمینو ایسیڈ ہوتے ہیں رائس وارٹر میں جو ہماری توجہ پر ایک نیچرل شائن لے کر آتے ہیں ساتھی ساتھ آپ چاہیں تو یہاں پر سنترے کے چھلکوں کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اورنج پل پاوڈر سنترے کو لیجئے سنترہ کھا لیجئے اس کے چھلکوں کو باریک ٹکڑوں میں توڑ لیجئے سکھا کر گرائنڈ کر کے اس کا پاوڈر بنائیے ایک چمچ اورنج پل پاوڈر لینا ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سنترے کے چھلکے کا پاوڈر ہے اسے میں گھر پر ہی میں نے اسے پیسا ہے اس کے پہلے جو سنترہ آیا تھا میں نے سکھا کر اسے دو تین دن دھوپ میں رکھا تھا آپ چھاہوں میں بھی رکھ سکتے ہیں کبھی کیونکہ تھنڈ کا موزہ میں دھوپ میں تیجی نہیں تھی گرائنڈ کرنے کے بعد چھان لیجئے آپ ایک سال سٹور کریں گے اورنج پل پاوڈر خراب نہیں ہوگا تو اورنج پل پاوڈر اور ایک چمچ ناریل کا تیل کوکونٹ آئل کا استعمال ہمیشہ کریں داگ دھبوں کو دور کرتا ہے چہرے کی جھائیاں ملازمہ کو ہتانے کا کام کرتا ہے رات کو سوتے سمیں یہ کریم لگانا ہے دوستوں سارے اپلیکیشن ویڈیو کے اینڈ میں ملیں گے اس کریم کو بنانے کے لیے میں نے ایلو ویڈا جیل لیا ہے اور ایلو ویڈا جیل میں ایک ویٹامین ای آئل کا کیپسول ملا کر فیٹ لیا تھا اور اسے کریم کو رات کے لیے بنایا ہے یا پھر ناریل کے تیل میں سنترے کے چھلکے کا پاودر ڈال کر دو دن کے لیے پڑا رہنے دے بعد میں چھان لیجئے اور میرے جیسی اس طرح کی بوٹل میں بھریں کوکنٹ آئل میں اورنج پل پاودر ملائیا تھا میں نے چھان لیا ہے دو دن دھوپ میں رکھا تھا جسے روز رات کو لگانا ہے چہرے پر سوتے سمیں چاہیں تو ایلو ویڈا جیل اور ویٹامین ای آئل کا جو پیسٹ بتایا ہے کریم وہ لگائیں یا پھر اس طرح سے آپ اسے لگائیے ابھی سارے اپلیکیشن دکھا رہی ہوں میں آپ کو تو چلیے اب چلتے ہیں اپلیکیشن کی اور سب سے پہلے میں اپنے چہرے کو ساف کروں گی آپ کے لئے ویڈیو بناتے بناتے چہرے پر بہت زیادہ پسینہ آ گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ چہرے کی گندگی پسینہ سب کچھ نکلتا ہے کچھے دودھ سے اور آلو کا رس خوب اچھی طرح سے اپنے چہرے گردن کو ساف کریے آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ پیروں پر بھی سے لگا سکتے ہیں کیونکہ میں نے آلو کا رس کچھے دودھ کا مشرن تھوڑا زیادہ ہی بنایا ہے ایک کورٹن پیڈ لے لیجئے اس کی ساہتہ سے آپ کو اسے پورے چہرے کو کلین کرنا ہے اور تھوڑی دیر چھوڑ دیجئے میں نے اپنے چہرے کو کلین کیا ہے پانچ منٹ چھوڑ دیا تھا پانچ منٹ کے بعد چہرے کو دھونا نہیں ہے تورنت ہی اس پیک کو لگائیے جس میں میں نے ڈالا ہے بیسن چھوٹکی بھر حلدی رائز وارٹر اورنج پل پاوڈر جو کی بیس ریزرٹ دینے والا ہے دوستو پورے چہرے پر اس پیک کو لگانا ہے سنترے کے چھلکے میں بھی بہت سے وٹامین منرل ہوتے ہیں جتنا وٹامین سی اورنج میں ہوتا ہے اسے دس گنا زیادہ وٹامین سی سنترے کے چھلکے میں ہوتا ہے اسی لیے تو ہم لوگ اورنج پل پاوڈر کا استعمال کرتے ہیں بازار کا نالے ملتا ہے بازار میں بھی گھر پر ہی پیسیں ابھی تو بہت اچھے اورنج مارکیٹ میں آ رہے ہیں اس کی خوشبو ہمارے من کو خوش کرتی ہے اس کے علاوہ وٹامین سی ہمارے چہرے کے داگ دھبوں جھائیاں جھرنیوں کو دور کرتا ہے روج رات کو سوتے سمیں اس ناریل کا تیل جس میں میں نے اورنج پل پاوڈر ملایا ہے چھان کر رکھا ہے اسے روج رات کو لگائیے چہرے پر گردن پر اپنے دونوں ہاتھوں پر لگائیے آپ کے ہاتھ پیروں میں جلدی جھریاں نہیں آئیں گی رنکلز نہیں آنے پائیں گے اس تیل کو آپ کو مساج کرتے ہوئے لگانا ہے فیشیل سے ایک ہزار گنا زیادہ نکھار آئے گا آپ کے چہرے پر روج کچھے دودھ اور آلو کے رسے ساف کریں آپ چاہیں تو آلو کے رس اور کچھے دودھ کو ملا کر رکھیں تاکہ نیکس دے کام آ جائے دو دن کا بھی فریز میں خراب نہیں ہوگا اس کے بعد روج رات کو آپ کو اسے لگانا ہے جس میں نے ناریل کا تیل بتایا ہے سترے کا چھلکے کا پاورڈر ڈال کر یا پھر ایلو ویرا جیل میں ویٹامین ای آئل کا کیپسول ملا کر بھی فیٹ کر رکھیں روج رات کو لگائیے لمبے سمیں تک جوان دکھیں گے بڑھاپا نہیں آئے گا جھریاں نہیں آئیں گی آپ کی سکن کو ٹائٹ کرے گا یہ ایک ایسا کریم ہے دوستوں یہ اتنا فائدے مند ہے تو میرے پریوار سے بھنٹی ہے دوستوں کہ آپ مجھے کمنٹ جرور کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں مجھے آپ کا نام چاہیے اور جگہ کا نام چاہیے تاکہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو تھینکس بول سکوں آپ کا نام ایناؤنس کر سکوں تھینکس بولنے کے لئے تو میرے پریوار میرے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ٹپ سیئٹر چینل کو سبسکر